دیکھیں صاحب دیرے دیرے پالی ٹیکنک انٹرنس اگزام کافی نزدیک آ رہا ہے ایسے میں ہر سال بہت سارے سٹوڈنٹ پالی ٹیکنک کا انٹرنس اگزام دے دے ہیں اور اسے کریک کر کے کسی اچھے پالی ٹیکنک سنسطان سے اپنی پالی ٹیکنک کی پڑھائی پوری کرتے ہیں ایسے میں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے سے محنت کرتے ہیں لیکن ان کا انٹرنس اگزام کوالیفائی نہیں ہوتا اور وہ نراس ہو کر اور گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں ایسے میں وہ کون سی ایسی گلتیاں کرتے ہیں کون سی ایسی گلتیاں آپ کو نہیں کرنی ہے جس سے آپ اپنے انٹرنس اگزام میں اچھا پردرشن کرنے سے بلکل نہ چوکے اور بہت زبردست طریقے سے اپنے اگزامس میں پردرشن کریں اور بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو میں یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایسی کون سی گلتیاں ہیں جن کو آپ کو پولی ٹیکنک کی تیاری کرتے وقت بلکل نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ اپنے منزل کو ہمیشہ پا پائیں گے اپنے پولی ٹیکنک انٹرنس اگزام کی تیاری کر کے اگزامس میں زبردست پردرشن کر پائیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں صاحب کہ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل ایک جنون سادل میں جگانا پڑتا ہے پوچھا اس چڑیا سے کہ کیسے بنا آشیانا چڑیا بولی بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے چڑیا بولی بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے سٹوڈنٹ آپ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو بہت ایسی بات آپ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر ایک چیز اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو اسی ایک چیز کی بدولت آپ اپنے انٹرنس اگزامس میں اچھا پردرشن کرنے سے ونجت ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور گھر بڑا جائیں گے ایسا کیوں کیونکہ ہر سال بہت سارے سٹوڈنٹس گلتیاں کرتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں صاحب کہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوسس کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے تو آئیے اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو بہت ڈیپلی میں سمجھتے ہیں دیکھیں صاحب ہر سال بہت سارے سٹوڈنٹ یہ گلتی کرتے ہیں کہ ایکزام پیٹرن کو اچھے سے نہیں سمجھتے ہیں آپ کو اس سال بلکل اس طریقے سے نہیں کرنا ہے آپ کو ایکزام پیٹرن کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اب یہ ایکزام پیٹرن کیا ہے دیکھیں ایکزام پیٹرن کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے ایکزام میں کتنے سبجکٹ سے پرشن پوچھے جاتے ہیں کس کلاس کے پرشن پوچھے جاتے ہیں پچھلے سال کا پرشن پتر کیسا ہے اس میں questions کا label کیسا ہے اسی کو ہم exam pattern کہتے ہیں ہے نا کہ کس طریقے سے پرشن پوچھا جا رہا ہے یہ ساری چیزوں کی جانکاری اگر آپ صرف exam pattern سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا minus marking ہوتا ہے کہ نہیں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گی تو سب سے پہلے آپ اپنے exam pattern کو اچھے سے سمجھیں جس سے یہ گلتی آپ سے بالکل نہ ہو پائے اور ایک گلتی سے آپ چھوٹکارہ پا پائیں اور بہت اچھے پردرشن کی طرف اگرسر ہو پائیں کیونکہ student ہم سبھی تیاری تو بہت کرتے ہیں سارے student بہت اچھی تیاری کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اپنے exam سمیں اچھا پردرشن نہیں کرتے اور سچ کہتا ہوں دوست مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کیونکہ اگر دو مہینے بھی آپ اپنا سمیں دے رہے ہیں تو اس کا کچھ output نکلنا چاہیے اس سے کچھ آپ کو پرابت ہونا چاہیے بے مطلب کامال لیجے دو مہینے آپ محنت کر رہے ہیں پھر exam بھی نہیں clear ہوا اچھا پولی ٹکنک کولیز بھی نہیں ملا تو کیا مطلب ہے اس کا آئیے اب دوسرے گلتی پر پرکاس ڈالتے ہیں جو کہ بہت سارے student ہمیشہ کرتے رہتے ہیں میں نے دیکھا اس student کی جو students ہوتے ہیں وہ medium label کے پرشنوں کو حل نہیں کرتے ہیں بہت سارے students کو میں نے دیکھا ہے اور یہ سب سے بڑی گلتی ہے دیکھیں جو پولی ٹکنک کا پرویش پرکشہ آپ کا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے question لگ بھگ question 9th اور 10th کے سمتلے ہوتے ہیں کچھ یا 10% یا 20% question ہم کہہ سکتے ہیں کہ intermediate label کا ہوتا ہے تھوڑا سا hard label کا ہوتا ہے ورنہ سارے question آپ کے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے question 9th label کے یا 10th label کے ہوتے ہیں اب اوم کانیم کا representation پوچھتا ہے تو وی برابر آئی انٹو آر کون نہیں جانتا ہے تو اس طریقے سے اس بار تو یو پی پولی ٹکنک میں حدی ہو گئی اس میں پوچھا تھا کہ ارد گولے کا ایک طریقے سے آئیتن کتنا ہوتا ہے تو دو بٹا تین پائی آر کیوب گولے کا آئیتن چار بٹا تین پائی آر کیوب ہوتا ہے تو ارد گولے کا پوچھ رہا ہے تو دو سے ڈوائیڈ کر دیجے تو دو بٹا تین پائی آر کیوب ہو گیا تو یہ چیز پوچھ رہا ہے تو ایسے میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ سارے ایک طریقے سے examiner جانتے ہیں کہ student hard question کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں جبکہ hard question آتا ہے صرف 10% ہے نا اور باقی سبھی medium اور easy label کے question رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ 9th اور 10th label کی basic چیز اگر آپ کو تیار ہے تو definitely آپ crack کر جائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم چیزوں کو revision نہیں کرتے نئی نئی چیزوں پر focus کرنے کی کوسس زیادہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ غلط ہے اس لیے medium label اور easy label اور کچھ hard label کے پرشنوں کو آج سے تیار کرنا شروع کر دیں جس سے دوسری غلطی سے بھی آپ بچ پائیں اور exams میں اچھا پردرشن کرنے کی اور اگرسر ہو پائیں تیسری غلطی جو کہ اکثر student اپنے exam time میں کرتے ہیں جو آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اس بار entrance exam کو crack کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلطی تو بھول کے بھی نہ کی جگا students غلطی کیا کرتے ہیں کہ practice set solve نہیں کرتے ہیں میں جب exam دے رہا تھا students تو میں نے کافی students کو absorb کیا تھا جن کا polytechnic entrance exam qualify نہیں ہوا انہوں نے ایک طریقے سے کیول questions کو تیار کر لیتے تھے practice set solve نہیں کرتے تھے پچھلے سال کے paper کو نہیں دیکھتے تھے model پرشن پتر نہیں دیکھتے تھے جو کہ بہت ساری غلطیاں ہیں ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ساری چیزوں کو تیاری دو سے تین مہینے میں گھر بیٹھے بینا کوچنگ کے بینا کسی یوٹیب چینل کی کیا تھا اور بہت اچھا پردرشن لے کے آیا تھا پورے اتر پردیس کا ٹاپ تیسرا کالیز گورنمنٹ پولیٹیکنک گازیباد میں میں پڑھتا ہوں تو یہ ہوا کیسے بینا کوچنگ کا کیسے کام چلا یہ میں 12 پاس اسی سال کیا تھا اور 10 اور 9 کی چیزیں میری پوری طریقے سے clear تھی پڑھنے میں لگایا اور ایک مہینہ پورا پریکٹس سیٹ سال کیا میرے پاس دس سال کا پچھلے دس سال کا پریکٹس سیٹ تھا اس پریکٹس سیٹ کو میں روز سال کرتا تھا جو کوشن مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا چھوڑ دیتا تھا اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو کوشن آ رہا ہے کم سے کم اس کا تو آپ ریویزن کیجئے تگڑا ریویزن کیجئے اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ ہمارے چینل پہ پولی ٹیکنک انٹرنس کی لائیو کلاس بھی چلائی جاتی ہے تو آپ ہمارے چینل سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ گلتی کرتے ہیں آپ جو ہے وہ پریکٹس سیٹ سال نہیں کرتے اپنے سے روج اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایک پریکٹس سیٹ سال کرنا ہے اور یقین مانیے صاحب اگر اگزام ٹائم تک اگر آپ ان تینوں گلتیوں سے بچے رہے یہ تینوں گلتیوں کو نہیں دہرائے تو نشیت طور پہ ہنڈڈ پرشنٹ یہ گیرنٹی کے ساتھ لے لیجے آپ اگزام کریک کر جائیں گے کیونکہ سٹوڈنٹس ہی تو اگزام کریک کرتے ہیں آپ ہی لوگوں میں تو کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو بہت اچھا پردرشن کریں گے وہ کیوں کریں گے کیونکہ وہ رڑنیت بنا کے پڑھائی کرتے ہیں ایک سٹریٹیجی بنا کے پڑھائی کرتے ہیں وہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے ذرا سوچ یہ کہ اگر اگزام ٹائم میں آپ ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے اگزام پیٹرن کو اچھے سے سمجھے رہیں گے میڈیم اور ایزی لیبل کے بھی پرشن پتر کو آپ سولپ کریں گے کیونکہ پولی چیکنک انٹرنس اگزام میں زیادہ تر ہارڈ پرشنے نہیں پوچھے آتے ہیں موڈریٹ لیبل کے اور ایزی لیبل کے ہی پرشن پوچھے آتے ہیں اس کے لئے وہ پریکٹس سیٹ سولپ کرتے رہیں گے تو نشت طور پہ آپ کو اگزام کریک کرنا ہی کرنا ہے اور میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ منداری سے یہ تینوں ٹپس کو فالو کیجے تینوں گلتیوں سے بچنے کی کوسس کیجے ہنڈر پرشنٹ گیرنٹی ہے کہ آپ اگزامز کو کریک کر جائیں گے مجھے امید ہے سٹوڈنٹ کہ میں آپ سبھی کو گائیڈ کر پایا ہوں ساری باتوں کو اچھے سے بتا پایا ہوں اب استعمال آپ ہی کو کرنا ہے میں نے تو صرف بتا دیا لیکن محنت آپ ہی کو کرنا ہے اور یہی ججبہ رہا تو مسکلوں کا حل بھی نکلے گا کسی نے کیا خوب کہا ہے دوست کہ یہی ججبہ رہا تو مسکلوں کا حل بھی نکلے گا ارے زمیں بنجر ہوئی تو کیا وہی سے حل بھی نکلے گا نہ ہو مایوس نہ گھبرا اندھیرے سے میرے ساتھی کیونکہ انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا کیونکہ انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا بھگوان کرے کہ آپ سبھی بہت اچھا پردرشن کریں اور کسی بیسٹ پولی ٹیکنک کالیز میں ایڈمیشن لے کے اپنے واپ آپ کا نام روشن کریں اور ہمارا نام روشن کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد لیویو آل سٹوڈنٹ گوڈ بلیسیو آل ٹیک کیئر